نمشکار میں ہوں اسوک برمہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹونٹی نیوز دیت و پردیس کی خبریں دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ آجمگڑ کے پورو سانسا دیوم سپانیتا رمہ کانت یادہو اپنی ویبادت بیان سے پھر سرکھیوں میں سموار کو انہوں نے کہا کہ میں مورتی پوجہ کا ویروت کرتا ہوں لوگوں کو مندر چھوڑ سکھا کے مندر میں جا کر گیان پرابت کرنا چاہیے انہوں نے سموار کو امباری ست آواز پر کچھ یوکوں کے ہاتھ سے رکشہ ستر کو کٹوا دیا معاملہ گھر سے باہر پہنچا تو چرچہ کا ویسے بن گیا ہندو دھرم سے جڑے ویدوانوں نے اس کا ویروت بھی شروع کر دیا رمہ کانت یادہو سے ملنے کیلئے سموار کو چھتر کے دس بارہ یوک امباری آواز پر پہنچے تھے پورو سانسد نے یوکوں کے ہاتھوں کی کلائی میں بتے رکشہ ستر کو کٹوا دیا اس بار میں رمہ کانت یادہو سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ دھرم کے نام پر لوگوں کو گلام بنیا جا رہا ہے لوگ کب تک دھرم کے نام پر ٹھک جائیں گے مندر میں مرتی کی رکشہ دیوتا نہیں کر پاتے وہ ہماری رکشہ کیا کریں گے مرتی پوجہ کرنے والے کبھی ڈی ایم یا ایس پی بن پایا ہے حالانکہ انہوں نے یواؤں کو سکھا کے پرتی اگرسر ہونے اور سکھا کے مندر میں جا کر گیان لینے کی بھی صلاح دیئے ڈھانا چھوڑیں گے ایوک بھرمیت نہ ہو اس کے لیے ان کا رکشہ ستر کٹواتے میں سکھا کے پرتی پریڈت کر رہا ہوں وہ ہی دیوک گی دروازہ مندر منا بابا کا کہنا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں آدھیاتمیک جیان نہیں ہے آدھیاتمیک جیان سے ہی سنسکار کی اتپتی ہوتی ہے آدھیاتم کا مہتم بہت بڑا ہے ہمارے سی وہ مونیوں نے سودھ کرنے کر کے جیون جینے کا ڈھنگ بتایا انہوں نے آدھیاتمیک جیان کیا ہو سکتا ہے